اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایڈیت سے ہوں گے میں آپ کی کمپیوٹر کی ٹیچر مسریدہ کلاس ٹین آج ہم لوگوں نے اپنا لیکچر نمبر ایٹ سٹارٹ کرنا ہے لیکچر نمبر ایٹ کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے فلو چارٹ کے بارے میں امید کرتی ہوں الگورٹم کے ٹوپک کو اپنے اچھے طریقے سے لانٹ کر لیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے الگورٹم کس طریقے سے جہاں پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے جو میں نے باقی آپ کو انفائنمنٹس سالف کرنے کے لیے کہا تھا آپ نے اس کی انفائنمنٹس کو سالف کر لیا ہوگا آج ہمارا ٹوپک ہے فلو چارٹ فلو چارٹ بھی اسی قسم کا ایک ٹوپک ہوتا ہے الگورٹم سے ریلیٹیڈ ہے یہ الگورٹم میں ہم نے پڑھا تھا کہ انفینٹ نمبر اف سٹیپس ہونے چاہیے اس میں آجاتا ہے پکٹوریل ریپریزنٹیشن آف الگورٹم الگورٹم کی پکٹوریل ریپریزنٹیشن یعنی کہ گرافککل ریپریزنٹیشن ڈیفرنٹ شیپس آئیں گی ڈیفرنٹ ڈیٹا آئے گا وہ ہم نے اس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنا ہے ویجل پروسسنگ دفل آف ڈیٹا ہے یہ یعنی کہ ایک چیز جو آپ دیکھ کے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں وہ آپ کو شاید سننے میں اچھے طریقے سے سمجھ میں نہ آئے تو یہ جو شیپس وغیرہ وہ اسی جو یوز کی جاتی ہیں آپ کے ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کے ڈیٹا کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے تاکہ آپ کو ہر چیز کلیرلی سمجھ آ جائے ہر ایک کی ایک جہاں شیپ الائدہ ہوتی ہے پروسسنگ کی انپوٹ آؤٹپوٹ کی تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ انپوٹ آئے یا آؤٹپوٹ آئے یہ پروسسنگ ہے یا یہ جو بھی آپ کا ریمارکس وغیرہ ہیں یہ چاہی چیزیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کرنے کی نسبت دیکھنے میں the operations performed within the system and the sequence in which they are performed یہ sequence کو بتاتا ہے کہ آپ جس طریقے سے پروگرام کو صورت کیا ہے وہ شیپس کے اکورڈنگ آپ کو پتا لگتا رہتا اور اس کے اندر آپ اپنے ڈیٹا کو پریزنٹ کر دیتا ہے جو بھی آپ نے لکھنا ہو flowchart similar ہے جیسے کہ لی آؤٹ بنانا ہو کسی بیلڈنگ کا بیلڈنگ کو جب ہم پلان کرتے ہیں تو ہم اس میں لی آؤٹ اس کا بناتے ہیں اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہ بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پرابلم کو سولف کرنا تو اس کا لی آؤٹ بنا لینا ہے design and draw the layout plan for before starting construction of building وہی بات آگی کہ جیسے ہم نے بیلڈنگ کو بنانے سے پہلے اس کا لی آؤٹ بنانا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم نے پرابلم کو سولف کرنے سے پہلے اس کی پوری sketching کر لینا ہے then اس کو ہے write کرنا ہے یعنی کہ writing تک کا process شروع سے رہ کے identification سے رائٹنگ تک کے process کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھا طریقے سے سمجھ میں آجے کہ آپ نے کب کیا steps کیے اور اس میں کیا کیا rules آپ نے apply کیے the flowchart کس طریقے سے design کیا جاتا ہے کچھ یہ symbols ہوتے ہیں جو use کیا جاتے ہیں flowchart کے symbols ہیں یہ flowchart usually draw using using some standard symbols یہ کچھ standard symbols ہوتے ہیں جو کہ use کیا جاتے ہیں special symbols بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ symbols ہوتے ہیں لیکن فیلحال ہم لوگ اس کو discuss کریں گے کیونکہ main symbols ہمارے یہ ہی ہیں number one پہ آپ کو ایک symbol نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارا symbol ہوتا ہے start or end کا symbol جسے ہم start or end لیتے ہیں ہر جو ہے flowchart کے start میں ایک ہی symbol آئے گا اور ایک last کہہ گا start میں start لکھ دیں گے اندر اور end پہ end لکھ دیں گے the next one is rectangular symbol ہے یہ یہ ہوگا processing symbol آپ کا اس میں processing جو بھی آپ کا کام perform ہو رہا ہوگا at a time وہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد ہے input output آپ کا input output symbol میں جو ہے ہم لوگ input اور output show کریں گے اسی طریقے سے decision making symbol decision making symbol کے اندر decision لکھنا ہے کہ ایک statement آپ کی true ہے یا false ہے اگر true ہے تو کیا کرنا ہے اگر false ہے تو ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے اس کے بعد ہے connector connector کا symbol ہم use کرتے ہیں جب ہمارا page end ہو جائے اور اپنے اگلے page کے ساتھ اس کو connect کرنا ہو تو پھر ہم پھر ہم یہ connector کا symbol لگا دیتے ہیں within the page اس کے details ہم بعد میں بھی پڑھیں گے symbols کس کس جگہ کھا 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 use ہوتے ہیں اس کے بعد ہے off page on page connector ایک یہ connector بھی ہوتا یہ دونوں قسم کے connector ہیں یہ off page on page کے لئے اور یہ والا جو connector ہے یہ ہم flow lines کو ختم کرنے کے لئے بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد آجتی ہیں آپ کے flow lines کے data کس جگہ flow کر رہا ہے up to down آ رہا ہے یا down to up جا رہا ہے left to right جا رہا ہے یا right to left جا رہا ہے یہ اس چیز کو آپ کا define کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے کچھ اور symbols آگئے ہیں ساب روٹین سیمبل ساب روٹین سیمبل میں آپ جو فردر اپنے پروگرام کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یا پری ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ سیمبل یوز کرتے ہیں and the last one is remarks سیمبل اس میں remarks لکھے جاتے ہیں آپ کے پورے جو آپ نے perform کر لیا اپنا پروگرام اس کے بعد last پہ آپ اس میں شو کر دیں گے کیا آپ کے remarks اس کے بارے میں کیا آپ نے اچھے سے اپنے کام کو perform کیا یا اس میں کوئی پروگرام سیز کرنی پڑی اس کے بعد کچھ گائیڈ لائنز پڑھ لیتے ہیں جو ہے in drawing of flowchart all necessary requirements should be listed in a logarithm order logical order میں آپ ascending to descending means یا descending to ascending آپ کے پاس order سہی ہو چاہیے ascending to descending ہو یا descending to ascending ہو logical order آپ کے پاس ہو چاہیے آپ کے پاس flowchart second point میں clear ہو نیت ہو easy to flow سمجھ آرہی ہو کہ آپ نے کیسے کہ mbg stick نہیں ہو چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ سمجھ میں بہت مشکل ہوگی usually ہماری flowchart ہوتی ہے top to bottom یا left to right ہوتی ہے normally ہم یہ directions کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ direction use ہو جاتی ہیں لیکن وہ depend کرتا ہمارے پروگرام پہ only one flowline should be used should come out from process symbol process symbol پاس ایک flowline کو use کر سکتے ہیں double نہیں کر سکتے یعنی کہ double flow نہیں کر سکتے اس کو باقی جس کی guidelines ہیں پڑھیں گے امید کرتی ہوں کلاس آج کے لیکچے آپ کو اچھے سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو انسر دے دیے جائیں گے اور آپ سپ ٹپٹر کی جو ٹپک ہے فلو چار آپ نے آج آپ کو بتایا ہے آپ نے اس کو لازمی لن بھی کر نا اور اس کو سن لینا تا کہ آپ کو solve کر سکیں نیکس جو ہمارا ٹپک ہوگا نیکس ٹپک ہوگا فلو چار کا جو ہم ڈس